السلام علیکم سپریم کورٹ سے میں ہوں عبرار حسین اسطوری اور ناظرین آج سپریم کورٹ کمرہ نمبر ون چیپ جسس پاہستان عمرتہ بنجال کی سربرائی میں چھے رکنی لاجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلیند کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی اور آج کی سماعت میں ایک خاص طور پر دو اہم بڑے معاملات سامنے آئے سب سے پہلا معاملہ تھا فیصل صدی کی جو سیول سوسائٹی کے وکیل ہیں ان کی جانب سے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعداد کی گئی اس کے ساتھ دوسرا جو اہم پوائنٹ تھا کہ اٹانی جنرل پاہستان منصور عثمان ایواند کی جانب سے نو مئے کو جو پاہستان ترک انصاف کے کارکنان کی جانب سے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے اس پر جو ملوث افراد تھے ایک سو دو جو اس وقت فوج کے زیر حراست ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی ہیں تو یہ تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تاہم آج کمر عدالت میں کیا کچھ ہوا دوران سماعت کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں 24 نیوز سے وابستہ ہیں امانت اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کی کمر عدالت میں آج کچھ کی سماعت کے دوران جس طرح فیصل صدیقی بار بار لا پتہ ہوتے رہے ہو چیپ جسٹس بار بار یہ سفسار کرتے رہے کہ فیصل صدیقی آئیں گے اور وہ دلائل دیں گے امانت آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کی سماعت کے دوران جب ہمارے ناظرین کو بتائے گا دیکھیں سماعت کا جب آغاز ہوا تو چیپ جسٹس پاکستان صاحب نے پوچھا کہ کدھر ہیں فیصل صدیقی صاحب کیونکہ انہوں نے فل کوٹ کی درخواست دائر کی ہوئی ہے تو ہم ان کو سننا چاہتے ہیں تو ان کے معامل وکیل نے بتایا کہ وہ باہر گئے اور تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں جس پر چیپ جسٹس پاکستان نے کہا کہ وہ چھپ کیوں رہے ہیں کیا ہوئے کہ وہ چھپ رہے ہیں نا تو وہ مسکراتے ہوئے انہوں نے بات کی لیکن یہ تھا کہ بار بار وہ پوچھ رہے تھے ان کا کہ وہ کیوں نے وہ چاہ رہے تھے چیپ جسٹس صاحب کے پہلے ہم فل کوٹ پہ سنیں اور اس کے بعد جو ہے دیگر وکیل بولیں لیکن جب وہ نہیں تھے تو پھر اے جی کو بولا اٹانے جنرل کو کہ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں تو اس سے پہلے وہ جو سابق چیپ جیسے جوادس خاجہ کے وکیل ہیں خاجہ احمد حسین انہوں نے بھی بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے جو موکل ہیں وہ ایک عام آدمی کی طرح اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے عدالت کی جانب سے جو ایک عام کوئی درخواست گزار ہوتا ہے عام سائل ہوتا ہے تو جس پہ جیویے سے پاکستان ان کی تعریف بھی کی کہ وہ ایک گوشہ نشین شخص ہیں جوادس خاجہ صاحب اور ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اٹانے جنرل نے فہرست بھی دی کہ کتنے افراد ایک سو دو افراد جو آرمی کی دیلہ حراست ہیں ان کے نام بھی عدالت کو آج پیش کی ہیں اٹانے جنرل نے اور اس کے بعد فیصل صدیقی واپس آئے کمرہ عدالت میں اور کاروائی کا آغاز ہو اور انہیں فول کورٹ کے حق میں دلائل دیئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اب یقین دیانی ہو چکی ہے اٹانے جنرل کی جانب سے نا کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا کسی بھی دیرہ حراست شخص کا اور ان کو جو فیر ٹرائل ہے اس کی بھی یقین دیانی کرا چکے ہیں تو اب وہ کہہ رہے تھے اب اس کے بعد ہماری جو درخواست تھی اس میں آپ ایسی بات نہیں رہی کیونکہ پہلے ایک ارجنسی کی صورتحال تھی ایک یہ تھا کہ بندے پکڑ لئے گئے ہیں پتہ نہیں آرمی کورٹ کیا کرتی ہیں ان کے ساتھ لیکن آپ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آرمی والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیر ٹرائل کریں گے اور جب تک سپریم کورٹ میں کیس چاہ رہے ہیں تو ان کا ٹرائل بھی شروع نہیں ہوگا تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ سنیں کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جو حوالے دیا مصطفیٰ کھر کے کیس کا حوالہ دیا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جتنے بھی آہ ماضی میں کیسز ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ کم از کم اس میں جاتو نور اکنی لاجر بینچ تھا یا پھر فل کورٹ تھا تو وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر عدالت پر بھی سوالات اٹھیں گے اگر فل کورٹ نہیں بنتا تو لوگ تنقید کریں گے کہ چھے اکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا باقی ججز کی رائے نہیں آئی تو اس لئے فل کورٹ بنانا چاہیے جس پر آہ باقی تمام جتنے بھی درخواست گزار ہیں جن میں صرف ایک تھے آہ زمان خان وردک انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ ہونا چاہیے باقی تمام جو پی ٹی آئی کے وکلا جتنے بھی تھے اور اس کے علاوہ اتضاد حسن جو کہ سینئر وکیل ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی ہے کہ فل کورٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس ٹیج بھی اگر بناتے ہیں تو کیس دوبارہ شروع ہو جائے گا تو پھر آپ وقت کا ضیا کر رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کو طول دینے کی کوچھش کی جا رہی ہے اچھا امانت یقینا یہ کیس تقریبا تمام مقلعہ کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں تقریبا اور اس سٹیج میں آ کر فل کورٹ کی استداء خاص طور پر فیصل صدیقی کی جانب سے جس طرح ان کی گزشتہ روز درخواست آئی ہے اس پر جو ان کی ورڈنگ یوز کی گئی ہے اور بہت سارے ہمارے صحافی دوست یہ بات اس بات سے اگری کر رہے ہیں کہ اس درخواست کی جو ورڈنگ ہے وہ چیپ جسٹس پاہستان عمرتہ بندیال کی ورڈنگ ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیپ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے خود سے فیصل صدیقی کے ذریعے درخواست دائر کی ہے تاکہ ان کا جو ڈیڑھ مینے کا ٹنیور رہ گیا ہے اس میں وہ کسی طرح تنقید کی زد میں نہ رہے اور اپنی جان چھڑا کے چلے جائیں اور پھر سارا ملبہ جسٹس قاضی فائزہ کیونکہ نام سے چیپ جسٹس پاہستان ہے وہ آئیں گے اور آپ کو پتہ ہے ماضی میں وہ فوجی ٹرائلز کے حوالے سے فوجی عدالتوں میں وہ فیصلے بھی دے چکے ہیں خاص طور پر جو آئینی ترمیم کے حوالے سے تو کیا یہ ملبہ سارا قاضی فائزہ کے سر پر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے نہیں دیکھیں یہ ہماری جتنے بھی ہمارے دوست ہیں صحافی ان کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے کہ چیپ جسٹس نے قرائی ہے جب ان کے کوئی ثبوت نہیں ہے ہم باتیں ہو رہی ہیں بلکل ہو رہی ہیں کیونکہ اچانک سے ایک درخواست کا آنا اور وہ بھی اس ٹیج بے کہ جب حامد خان کے رہ گئے تھے دلائل اس کے علاوات آنے جنرل ختم کر چکے تھے ریبٹل بھی اگر ہوتا کوئی جواب الجواب میں آتے تو ایک یا دو دن کا کام تھا تو اس ہفتے تقریبا کیس ختم ہو جانا چاہیے تھا تو پہلے چیف جسٹس پاکستان کو بھی جلدی تھی جب انہوں نے فل کورٹ کی گوہمین نے کی تھی اب انہوں نے اندرخواست دی تھی تو بڑے ناراض ہوئے تھے جیسٹس پاکستان اور طب انجال صاحب اور کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیوں بار بار ہمیں متنازر بنا رہے ہیں ہمارے ججز میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں وہ انکار کر چکے بیٹھنے سے اور کچھ جو ہیں وہ چھوٹیاں چاہ رہی ہیں تو تاتلات میں ممکن ہی نہیں ہوتا ہے تو بڑے ناراض ہوئے اور باتیں بھی انہوں نے کو سنائی تھی کہ آپ اگر اس طرح چلیں گے تو ہم بھی پھر اپنی لائن پر چلیں گے اور ہم پنی مرضی کا فیصلہ دیں گے تو مطلب ایک انہوں نے ایک سخت لہجے میں بات لیں گی تھی لیکن اب جو درخواست ہے یہ تو اس میں لہجہ بدلہ ہوادہ چیف جسٹس پاکستان کا اور بار بار پوچھ بھی رہے تھے کہ تمام جتنے بھی وہ کلاہ ہیں وہ اپنی رائے دیں درخواست گزار کی جتنے موقع ہیں کہ فول کورٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو آپ پوچھنا سوالات کو جنم دیتا ہے کہ پہلے آپ بات ہی نہیں سنی آپ نے اٹھان جنم کی اور ریجیکٹ کر دی تھی پہلے حکومت کی جانب سے فول کورٹ کی استعداد بار بار کی گئی اور بار بار چیف جسٹس کی جانب سے سختی سے منع کیا گیا انکار کیا گیا اور یہ کہہ کر انکار کیا گیا کہ تمام جتنے اگر ایک ہی کیس کے اوپر لگے رہیں گے تو پھر دیگر مقدمات کا کیا ہوگا تو آج آج چھٹیاں ہونے کے باوجود چیف جسٹس پاہستان عمرتہ بندیال صاحب کو فیصل صدیقی سے اتنی محبت اور فیصل صدیقی جو حالانکی کے درخواست گزار ہیں پہلے ان کا یہ موقع نہیں تھا بلکہ پہلے تو وہ فول کورٹ کی مخالفت میں تھے اور آج اچانک آگر وہ فول کورٹ کی استعداد کر رہے ہیں تو یقیناً یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چپ جسٹس عمرتہ بندیال صاحب جاتے جاتے اپنے آپ کو کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پہستان تیرکن صاحب کا جو سوشل میڈیا سٹرانگ سوشل میڈیا ہے اس وقت وہ ساری چیزوں کو منپلیڈ بھی کر لیتا ہے تنقید کی زد میں بھی وہ آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے کیا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ڈیلے ہو اور پھر کازی فائز صاحب کی طرف جائے نہیں دیکھیں میرے خیال میں جیجز کو تو سوشل میڈیا اور یہ چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے جیجز اپنے فیصلے ہوتے ہیں ان کے انہی فیصلوں سے ان کی پہچان ہوتی ہے تو باقی جو بھی کوئی تنقید کرے جا گا اس کے دباؤں میں تو نہیں ہنا چاہیے لیکن بظاہر ہے اثر تو پڑتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز تو سوشل میڈیا پر اگلے دن وہ جاج شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ چاہ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود دیکھتے بھی ہیں جہاں انہیں بتایا جاتا ہے ساری ڈیٹیل جو ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ چیف جسر مطلب دیا کیونکہ ان کا ٹائم بالکل مختصر رہ گیا ہے اب ایک مہینہ تقریباً کچھ دن اوپر ہیں تو ستمبر میں چلے جانا ہے انہوں نے اگاست شروع ہو چکا ہے تو ان کا یہ کہا کہ اپنی جو بھی ان کے ہیں ایک وہ چھوڑ کے جاتے ہیں لگے اس ہی ہوتی ہے چیف جسٹس کی پہلے بھی ان پر بہت تنقید ہو چکے کیونکہ جتنے بھی ان کے فیصلے آئے ہیں وہ حالانکہ دونوں طرف سے آئے ہیں انہوں نے عمران خان کی حکومت جب ختم ہو بھی تو رات کو بارہ بجے انہوں نے کوڈ لگائی تھی تو ان پر بڑی تنقید ہوئی پیٹے لیکن اس کے بعد پنجاب میں جو ہوا وہاں پہ انہوں نے جو حکومت تھی نون لے کی وہ ختم کی اور پروید الائی کا جب دوبارہ انہوں نے انتخاب ووٹس کا کا کواف لی کہ ووٹ جمع ہو گئے تو پروید الائی بن گیا پی ٹی آئی کا کینڈیڈ بن گیا اس پہ دوبارہ پھر دوسری جانت سے تنقید کی گئی اب وہ دونوں چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے لیکن ابھی جو سٹویشن ہے تو اس میں کافی جتنے بھی امپورٹنٹ کیسز ہیں ان کے فیصلے بھی جاری نہیں ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہے اس میں کہ چیف جیسے صاحب اگر انہوں نے کرنا ہے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے اب چودہ مئی کو انتخابات کا جو فیصلہ تھا اس کا ابھی تک انہوں نے کوئی عمل درامت بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ انہوں نے دیا ہی نہیں ہے اس پہ اور کنٹیمٹ کا بھی انہوں نے ریویو کا بھی انہوں نے اس پہ ابھی تک نہیں جاری کیا تو وہ بظاہر جو حالات دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ رہ گیا اب اس میں کیا کرنا ہے چھوٹیاں چاہ رہی ہیں تو قادی صاحب آئیں کہ وہ خود ہی نمٹے ان تمام چیزوں سے اور دیکھیں ان کو کیونکہ آپ وہ نامزہ چیف جسٹس ہیں ان کا نوٹفیکیشن بھی ہو چکا ہے جسٹس قادی فیضی سا کا تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ججز جو بھی ہیں کیونکہ ججز میں بھی تقسیم ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ کھل کے اظہار کرتے رہے ہیں پہلے وہ بینچ میں بھی نہیں بیٹھتے تھے تو وہ یہی چاہتے ہیں جب قادی صاحب دیکھیں کہ تمام ججز آتے ہیں تو فل کورٹ بنا لیں بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ آپ میرے سار سے یہ چیز ہٹے اور نئے جو چیف جسٹس ہیں وہ آگے تمام معاملات کو دیکھیں آجی ناظرین یہ امانت کشکوری صاحب تھے اور انہوں نے آج کی سماعت کے حوالے سے کمرہ عدالت میں کیا کچھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا اور ساتھ ساتھ فل کورٹ کے حوالے صاحب کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے آج پہلے کہا کہ ہم پندرہ منٹ بعد اس حوالے سے آگا کریں گے لیکن پندرہ منٹ بعد عدالتی عملے کی جانب سے کہا گیا کہ کل سماعت ہوگی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آپ پہستان فل کورٹ تشکیل دیتی ہے یا پھر یہی چھے رکنی جو لاجر پینچے یہی مقدمے کو سنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جس طرح آج اٹانی جنرل پہستان منصور عثمان ایوان کے جانب سے نو مئی کے واقعات پر پہستان تریک انصاب کے جو کارکنان ملوث سے فوجی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے اور جو اس وقت فوج کی تیویل میں ہیں ایک سو دو افراد کی فیرس پہلی بار سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی اور اس فیرس کے مطابق آپ کو یہ بتا دوں کہ جو زیر حراست سات ملزمان ہیں جنہوں نے جی ایش کیو پر حملے کیے ان کے حوالے سے بتایا گیا اور ساتھ ساتھ چار ملزمان نے آرمی انسٹیوٹ اٹھائیس ملٹری جو ملزمان ہیں اٹھائیس ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں حملہ کیا اس کے ساتھ ساتھ پانچ ملزمان کا جو ہے وہ انہوں نے ملتان میں اس کے بعد دس ملزمان نے گجرہ والا اور پھر آرمی ملزمان نے آئیس آئی آفیس فیصل آباد اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ ملزمان نے پی ایف ویس میاوالی میں حملہ کیا اس کے ساتھ ساتھ اٹھائیس ملزمان نے یہ بھی بتایا کہ چودہ ملزمان نے چگدرہ اور ساتھ ملزمان نے پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان پر حملے کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ تین ملزمان بٹ آباد جبکہ دس ملزمان نے بنو جو گیزن حملے میں ملوث ہیں اور ایک ملزم آئیس آئی حمزہ کیمرو رالپنڈی میں ملوث ہیں اور اٹونی جنرل کی جائب سے زیر حراست ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا جب عدالتی سفسار پر جو سی سی ٹی وی کیمرے اور دیگر شوایط تھے ان کی بنیاد پر ان تمام افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے تو آج پہلی بار سپریم کورڈ میں یہ تمام ایک سو دو افراد کی فیرس ناموں کے ساتھ سپریم کورڈ کے دے دی گئی ہے تاہم تاحال اٹونی جنرل کی جانب سے یہ نام پبلک نہیں کیے گئے اور ممکنہ طور پر کل تک یہ نام بھی پبلک ہو جائیں گے تو آج سپریم کورڈ میں یہ دو اہم معاملات تھے جس میں ایک ایک سو دو افراد کی حوالے سے اور دوسرا فل کورڈ کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی اور سپریم کورڈ فل کورڈ تشکیل دیتی ہے یا پھر یہی چھے رکنی بنچ کے سنتا ہے اور پھر وہیں بات جس طرح امانت سے ہم پوچھ رہی تھے امانت سے بات ہو رہی تھی کہ چیپ جسٹس عمر اطا بندیال اس کیس کو اب جب اقتتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے تو کیا وہ اس کو سمیٹ کر جاتے ہیں یا پھر فل کورڈ بنا کر جو نامزہ چیپ جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گلے میں ڈال کر جو ہے وہ جانا چاہ رہے ہیں یہ تو کل ہی پتا چلے گا سپریم کورڈ میں اس کیس کے حوالے سے جو بھی ممکنا طور پر ہوگا کل اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کریں گے تب تک کے لیے اپنے محضبان ابرار سینس توری کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ